بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی اے صدیقی اپنے چینل الشفاہ ہیلت اینڈ کیئر کلینک سے ناظرین آج ہم آپ کو تیزابیت سینے کی جلن کی بارے میں پرسکرشن بتائیں گے اور جن افراد کا یورک ایسڈ لیویل بڑھا ہوتا ہے یا جن کا پی ایچ لیویل بڑھا ہوتا ہے وہ اس دوائی سے اپنے پی ایچ لیویل کو مینٹین کر سکتے ہیں جوڑوں میں در جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی یورک ایسڈ کے ریلیز کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا ناظرین اس پرسکرشن کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ناظرین ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر جو لوگوں کو یا جن افراد کو میڈیسنس بتائیں تھیں مختلف امراض کی ان سے امید کرتے ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے اور اس پرسکرشن کو اس چیئرٹی ورک کے ذریعے نہ صرف خود استعمال کر رہے ہوں گے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر کے استعمال کرا رہے ہوں گے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس چیئرٹی ورک میں اپنا حصہ ڈالنے کیلئے تو ناظرین آئیے آپ ایسی ڈی ٹی جلن سینے کی جلن ہر وقت جلن سینے میں ہونا تضابیت جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کا جلنا آنکھوں میں جلن پشاپ کا جل کے آنا میدے میں گرمی جگر میں گرمی اور پشاپ کا پیلہ آنا جوڑوں میں تھکاوٹ اور درد یورک ایسیڈ کا بڑا ہونا پی ایچ لیویل بڑھ جائے اس کو ٹھیک کرنے کیلئے آپ کو ہم پریسکرشن بتا رہے ہیں ناظرین نوٹ کر لیجئے روبینیا تھرڈی پاور ایک بار دوبارے ریپیٹ کر دوں روبینیا تھرڈی پاور اور اس کے ساتھ آپ لیں گے ایسیڈ سیلو تھرڈی پاور یہ دونوں میڈیسین بدل بدل کے پانچ کترے آدھے کپ پانی کے اندر ڈال کے چار ٹائم آپ روزانہ استعمال کریں ہفتہ یا پندرہ دن آپ کے استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے سینے کی جلن ایسیڈیٹی دول ہو جائے گی بلکہ آپ کا یورک ایسیڈ جو بڑا ہوا ہے وہ بھی اپنے لیویل پہ آ جائے گا اس کے ساتھ ایک میڈ دیسی شیک آپ کو بتاتا چلوں اس کے لئے آپ لیں گے ایک گلاس پانی اس کے اندر آپ آدھا لیموس ڈالیں گے اور تین چار پودینے کی پتیاں تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے اور اسے آپ گرینڈر میں شیک کر کے استعمال کریں گے یہ بھی آپ کی یورک ایسیڈ کو توازن اس کے توازن کو برکار رکھنے کیلئے آپ کی پی ایچ لیویل کو برکار رکھنے کیلئے آپ کو اس دوائی کے ساتھ معاون ہوگا تو ناظرین ایسے ہی جڑے رہیے ہماری کابش کو سرائیے اپنے سبسکریپشن اپنے لائک اور شیئر کے ساتھ اور اپنے دوستوں سے اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میڈیسن سے اس چیرٹی ورس سے فائدہ اٹھا سکیں اب ڈاکٹر جی صدی کی آپ سے اجازت چھائے گا اور اگلے پروگرام میں ایک نئی پریسکریپشن کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ